اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رائل گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب آج میں گریل لائن بس سٹیشن پر ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ گریل لائن بس میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آپ سفر کر سکتے ہیں اور کس کس مرائل سے آپ کو گزرنا پڑے گا ٹکٹ کیسے لینے پڑے گی بس تک کیسے پہنچنا پڑے گا اور اپنی منزل تک اس طرح سے آپ پہنچیں گے تو آج ہے تو آپ میں کھڑا ہوں ٹکٹ بوت پہ اور یہاں سے آپ کو ٹکٹ پر چیز کرنے ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ جب آپ نیا ٹکٹ خریدنے جاتے ہیں نیا کارڈ بنانے جاتے ہیں تو کتنے پیسے لگتے ہیں بوس مجھے ایک نیا کارڈ بنانا ہے اور اس میں منیمم کتنے پیسے دلیں گے کارڈ کی کیا پرائیس ہے ہنڈریڈ روپیس کا کارڈ ہے کارچی بریز اس پہ لکھا ہوا ہے اور یہ گرین لائن کا کارڈ آپ کو اس طرح سے بل جاتا ہے اور پیچھے اس کارڈ کی انسٹرکشن فور پیسنجرز ہے اچھا یہ ایک مشین بھی یہاں پہ اویلیبل ہے اگر آپ کاؤنٹر پہ لائن لمبی ہے تو یہاں سے بھی چارج کر سکنے اگر آپ کو اس کارڈ اویلیبل ہے تو آپ یہاں پہ اس طرح سے کارڈ جو ہے وہ پلیس کریں گے اور سکرین پر جو ہے پوری انفرمیشن جو ہے آپ کی سکرین پہ آ جاتی ہے تو ہم اس کے اندر دس روپے انسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمیں بتاتا ہے اور کتنا چارج ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں چارج اماؤنٹ لکھا ہوا گیا کہ آپ نے دس روپے اس میں چارج کیے پہلے میرا ماؤنٹ تھا 55 اب وہ پلس ٹین ہو کے 65 اب ہم یہ کارڈ جو ہے چارج اماؤنٹ پہ کھلک کر کے یہاں سے کارڈ کو اٹھا لے گے ہم اس وقت گرو مندر پہ ہیں گرو مندر پٹیل پاڑا سٹیشن 21 پہ اور یہاں سے ہم جائیں گے ٹورڈز نمائش اور پھر وہاں سے واپس آئیں گے اچھا یہ اب ہم بس ٹرمینل کی طرف آ گئے ہیں اور یہاں سے جو ہے بس ٹیشن ہے جب آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اپنا وہ جو کارڈ آپ نے لیا ہے وہ اس طرح سے یوں پنچ کریں گے یہاں پہ لکھا ہوا گیا اور یہ آپ کا دور کھل جائے گا اور آپ آسانی سے آگے آ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ ٹورڈز بس ٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں اور بس کا ویٹ کر سکتے ہیں اچھا جیسی آپ بس ٹیشن میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو تین سیگمنٹ مل جاتے ہیں ایک سیگمنٹ ہے جو صرف وومن اون لی ہے یعنی برائے خواتین دوسرا جو گیٹ ہے وہ ہے فیملی اون لی اسی طرح سے اگر آپ اکیلے مرد ہیں تو اس کے لیے لاسٹ میں یہاں پہ تھرڈ دروازہ جو ہے وہ من اون لی ہے اسی طرح سے جو بس ہے وہ یہاں پر آکے رک گئی ہے آپ کے سامنے اچھا دروازے آٹومیٹک ہیں اس کے اور جیسی ہم اندر آتے ہیں تو ہم یہاں پہ سیٹس جو ہے وہ نظر آتی ہیں بس کے اندر سے کالیٹی بڑی زبردست ہے اور سیٹس جو ہیں وہ کافی کمفرٹیبل ہیں اور باہر کے جو ملک میں جو ٹرینز چلتی ہیں بسز چلتی ہیں اس کے سٹینڈر کے مطابق کے ساتھ میں یہ سیٹس کے ساتھ آپ کو یہ یو ایس بی پاور بھی یہاں پر دیا گیا ہے تاکہ اگر آپ ٹرابل کر رہے ہیں اور آپ اگر آؤٹ آف چارج ہو گئے آپ کا فون چارج نہیں ہے تو آپ فون کو یہاں سے چارج کر سکے ہیں ساتھ میں سامنے بس کندر سکرینز بھی ہیں تو وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کس جگہ پر ہیں اور کس طرح سے آپ کس ڈائریکشن میں ٹریول کریں کیسا ایکسپیرینس ہے؟ مزا رہے ہیں گرین لائن میں آپ کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ بہت اچھا فائدہ یہ ہے کہ بہت ہی سستہ ہے یہ میں نے اپنی گاڑی استعمال کرنا چھوڑ دی اسی وجہ سے اسی سے آتا ہوں اسی سے جاتا ہوں بڑے مسائل ہوتے ہیں پارکنگ کے اس سے بھی پر جاتا ہوں اور یہاں سو بے کا رکشہ دیا وہاں سے آفیس پہنچ گیا اور یہاں سے گھر پہنچ گیا ون وے راستہ ہے وہ کتنے کی ٹکٹ پڑتی آپ کو تقریباً 30 روپیز کی گاڑی میں آتے جاتے ہیں تو کتنے کا پیٹرول لگ جاتا ہے تقریباً ایک ہزار بے کا پیٹرول لگ جاتا ہے اچھا جی اگر ہم گرین لائن بس کے قرائے کی بات کریں تو اس کا روٹ سرجانی سے سٹی سٹیشن تک ہے لیکن اس وقت یہ سرجانی سے صرف نمائش تک کوپریشنل ہے تو اگر آپ سرجانی سے نمائش تک آتے ہیں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ قرائے پچپن روپے لگے گا اور اگر آپ صرف ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن تک جاتے ہیں جیسے کہ نمائش سے گرو مندر تک تو آپ کا کم سے کم قرائے پندر روپے لگے گا تو اس وقت ہم جو ہے نمائش کے سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں اچھا جی یہ مشینز پہ آپ کروس کا نشان دیکھ رہے ہیں مطلب کہ یہاں سے آپ کو داخل نہیں ہونا اگر ہم اس کی لیفٹ سائٹ پہ یہاں پر دیکھ سکیں تو یہاں پہ آپ کو گرین ایرو بنا ہوا ملے گا اور اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے پاس کر سکتے ہیں یا یہاں سے کروس کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے آپ ہماری ویگ ڈاٹ کو آپ کو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں میں ہوں رہا ہیلگی خدا حافظ موسیقی